اور جب چناؤ آئے گا تو بولیں گے یو ایسی آیا ہے بھڑکا و باشن دیتا ہے ارے میں بھڑکا و باشن دینے کا الزام تم مجھ پر اس پر لگاتے ہو کیونکہ میں تم کو آئینہ دکھاتا ہوں تمہاری بربادی کی داستان غریبوں میں بیان کرتا ہوں یہ آپ کا حال راجستان میں کر کے رکھ دیئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور آپ کو معلوم کہ پورے راجستان میں ہائر ایڈوکیشن میں مسلمانوں کا جو انڈرولمنٹ ہوتا ہے دوہزار انیس اور بیس کے آگڑے دے رہا ہوں صرف دو فیصد صرف دو فیصد ہائر ایڈوکیشن میں مسلمان جاتے ہیں بتاؤ آپ نے کیا کیا ان لگوں کے لیے چناؤ آئے گا تو بولیں گے بھاجب کو ہرانا آئے موڈی کو ہرانا آئے اویسی کے باتوں میں مت آؤ اویسی تم کو جذباتی تخریر کر کے تمہارے دلوں میں زہر پیدا کر دے گا ارے اگر سچائی کو بیان کرنا زہر ہے تو میں زہر پورے بھارت میں پہلا ہوں گا تم جو تم نے کیا ہے تم نے ہمارے بچوں کی زندگی میں زہر گوز دیا ہے تم نے ہمارے معصوم بچوں کو برباد کیا ہے ستہ میں تم ہو میں نہیں ہوں اختیار پر تم ہو میں نہیں ہوں مکہ منتری تم ہو میں نہیں ہوں وزیر تم ہو میں نہیں ہوں پدان منتری تم ہو میں نہیں ہوں میرا حال تم نے یہ کر کے رکھ دیا اور جب چناؤ آئے گا تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے ایک ساتھ پورے جوکر کھڑے ہو کر پکار پکار کر کہیں گے اصد کی باتوں میں مت آؤ اصد کی باتوں میں مت آؤ ارے میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی آپ اپنے اوٹ پر کیسے استعمال کریں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی تمہاری بربادی کی داستان نہیں ہے آج گلادستان میں قدیق دس فیصد مسلمانوں کی آباتی ہے اور جب میں نے آج سے چھ مائنے پہلے جائپور کو آ کر پریس کانفرنس میں مکہ منتری اشوک گیلٹ کے اس پر تنقید کی تھی کہ انہوں نے افتلیتوں کے لیے مائنورٹیز کے لیے افتالی نائنٹی ایک کروڑ دیئے کیسے دیئے کتنا کم کیوں دیئے تو اشوک گیلٹ تو تھوڑی شرمندگی ہوئی شاید انہوں نے بجد کو بڑھا کر چار سو اسی کورڈ روپے کیا اب آپ سنیے ہمارے ایک پریس کانفرنس پر مکہ منتری بے چین ہو گئے اب آپ آ رہے ہیں کہ جس پردیش تیلنگانہ سے آتے ہیں وہاں پر بھی مسلمان قریب قریب گیارہ بارہ پرسنٹ ہیں پینٹ پینٹالیس لاکھ ہیں آپ کو معلوم وہاں پر اخلیتی وزارت کا منسٹری آف مائنورٹیز کا بجد کتنا ہے یہاں پر آپ قریب ستر اسی لاکھ کے درمیان میں بجد ہوا چار سو اسی کورڈ اور جس پردیش سے میں آتا ہوں وہاں پر بجد ہے ایک ہزار سات سو اٹھاویس کورڈ روپی ہے نہیں ایتالیہ نہیں مارنا اوٹ ڈال دے وقت سوچو اس بات کو ایک ہزار سات سو اٹھاویس کورڈ روپی تلگانہ کا بجد ہے مندلس کے صرف ساتھ مہلے ہیں کوئی منتری نہیں ہے مگر مندلس کی موجودگی وہاں کی حکومت کو مجبور کرتی ہے کہ اقلیتوں سے اور مسلمانوں سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا پڑتا ہے راجستان میں آپ کی تعداد زیادہ ہے مگر آپ کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس نیتا نہیں ہے آپ متحد نہیں ہے آپ خانوں میں بٹے ہوئے ہیں تو اسی لیے یہاں کی سرکار کہتی ہے کہ ان کو کیسا بھی کرو یہ پھر پھرا کر ہم کو یوٹ ڈالیں گے ایک کانگریس کے نیتا نے مجھ سے کہا تھا کہ اویسی تم سارے بھارت میں پھرتے ہو مگر مسلمان تو ہم کو ہی اوٹ ڈالے گا تمہاری سباؤں میں آئے گا خوش ہوگا مگر پھر پڑا کے ہم کو اوٹ ڈالے گا میں نے کہا کہ جب میں نے شروع کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ شاید اگر میری زندگی میں نہ ہو تو میری موت کے بعد تمہارا آفستالی رہے گا بیرانی کی نشان بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں